خدا اندیس سن مسیح کے بابرکت اور جلالی پتہ منام جیس لائف ڈیلیجر دیکھنے والے تمام ناظرین کو آج کے پروگرم کے میرے پان نکسن ڈیلیجر کا سلام پہنچیں اور مجھے امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اور آج جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریورنٹ کنفان جینج جو کہ لہور سے اس پر تمہارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جیرس لائف ڈیش کے چیئرمن بکبور سادی کوکر صاحب جو کہ ہندراباد سے اس پر تمہار ساتھ موجود ہیں اور ناظرین آج ہم آج کی بات پروگرم میں کچھ خاص ایشوز پر بات کریں گے جو کہ ملک پاکستان میں ہونے والے مسیحیوں کے ساتھ مسائل ہیں آج ہم ان پر بات چیز کریں گے تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں بات کرو ریورنٹ کنفان جینج صاحب سے کہ پاس صاحب آپ بتائیں کہ جو ہوسپیٹل کا ایشو چل رہا ہے یونائٹڈ والے اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا چل رہا ہے اس کا کیا ساتھش ہو رہی ہے سب سے پہلے تو میں نہایت شکر گزار ہوں آپ کا جیزس لائف ٹی وی کا اور چیئرمن بردر مقبول صاحب کا جن کی توسط سے آج مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں ایک ایسے چینل پر آ کر مسیحی قوم کی آواز بن سکوں جو بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اور مقبول صاحب کی جو خدمت ہے اس سے نہ صرف سندھ بلکہ فاتح اور کے پی کے اور پنجاب اور بلوچستان کے لوگ واقف ہیں تو میں نہای شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یونائٹڈ کرسن ہوسپیٹل کے حوالے سے آ کر یہاں بات کر سکوں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پورے پاکستان میں بلکہ جہاں جہاں بھی اردو اور پنجابی بولنے والے لوگ اور بالخصوص پاکستان سے جو منسلک یا پاکستانی شہری ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ سب واقف ہیں کہ یونائٹڈ کرسن ہوسپیٹل کے حوالے سے ایک بات کردش کر رہی تھی کہ اسے جوائنٹ وینچر کے نام پہ جو ہے وہ مسلمز کو دیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر یہ تھا کہ فرنڈز آف یو سی ایچ نے ایک انیشیٹیو لیا اور اس پر ریورنڈ ساجد ایم سیراج صاحب نے ایک پروپوزل پیش کیا تھا کہ ہمیں یہ ہوسپیٹل 3 years کے لیے دیا جائے تھا کہ ہم اس ہوسپیٹل کو اس کی پرانی کنڈیشن میں لاکر دوبارہ سے اس ملک اس قوم کی خدمت کرنے کا سبب ٹھہرایا جائے اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں تو اب چونکہ آپ جانتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی اور دوسرے سورس آف کمیونکیشن پر بھی لوگوں کو گزشتہ پندرہ دن سے وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم یو سی ایچ کی ریسٹوریشن کے لیے کام کر رہے ہیں اور 52 days کیونکہ بیبلیکل ٹرمینالوجی یا theological understanding کو مدنظر رکھتے ہوئے جس طرح بزرگ نہمیہ نے ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلیم کی فصیل کو تیار کیا تھا ویسے ہی ہم نے 52 days کا ٹارگٹ رکھا ہے کیونکہ ہمارے ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے ادارے بھی ہمارے لیے ایک فصیل کی مانند ہے تو اس لیے اب فرنڈز آف یو سی ایچ پادری ساجد ام سراد صاحب اور میں اور ہماری تمام والنٹیئرز کی ٹیم گزشتہ پندرہ دن سے یو سی ایچ کی بحالی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں تو اس وقت ہمارے صاحب موجود ہے چیزس لائف ڈیرمیہ کے چیرمن مقبول صادق کوکر صاحب وہ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہتا ہے جو اس وقت ہوسپٹل کا مسئلہ چل رہا ہے تینکیو نکسن آپ نے اپنے پروگرم میں مجھے بھی انوائٹ کیا اور لاہور صاحب سے لاہور سے پاسٹر عرفان جیمز کو بھی آپ نے انوائٹ کیا اس پروگرم میں اور ایک اہم مسئلہ چل رہا ہے لاہور کے اندر پاسٹر عرفان کی بہت سی خدمات ہے پارا چنار سے بھی یہ پورے پاکستان کے اندر خدمات ہے اور میرے پرانے دوست دی ہیں اور ہم خدمت بھی ہے ہم نے مل کے خدمت بھی کی ہے اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور یہاں تک تلقات میں کافی میں نے ایک دو ویڈیو بھی بنائی ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اس کے اوپر ہے کہ اس کو بیچا جا رہا ہے اور بیچنے کی حقیقتی سادش بھی ہو رہی تھی اور اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پادری عرفان صاحب جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ہمیں بریف کریں گے کیونکہ یہ ہوم گرونڈ میں ہے ہوم گرونڈ میں کام کر رہے ہیں اور جہاں تک تلقاتیں جیس لائیو ٹی وی کا جیس لائیو ٹی وی کی پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے اور اس یوناٹیڈ کرسچن ہاؤسپیٹل کی بحالی کے لیے جو بھی ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کی ٹیم کے ساتھ ہماری ٹیم ہے اور مزید پاسٹر صاحب آپ کو زیادہ میں موقع دوں گا بولنے کا کہ اس لیے کہ یہ جو آپ نے اور آپ کے ساتھ دوسرے پاسٹر سیبان نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے تو یہ کہاں تک پہنچا ہے جی بہت شکریہ مقبول صاحب میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں آپ نے پرانی یادیں تازہ کی ہیں اور اس کے بعد میں آؤں گا اہم مددے پہ یوناٹیڈ کرسچن ہاؤسپیٹل کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ میری خدمات کے حوالے سے بھی اور میں نے ہمیشہ مسیحی قوم کے اساسوں پر رہیا جب بھی کوئی ایسا اہم ایشو ہوتا ہے تو میں ہمیشہ اس حوالے سے آواز اٹھاتا ہوں اور آپ سے بھی لمحہ بلمحہ مختلف موضوع پر مختلف ٹائمنگز پر آپ سے بات ہوتی رہتی ہے جس طرح ایڈورٹس کالیش کے اوپر میں نے آواز اٹھائی تھی اب یہ کیونکہ یوناٹیڈ کرسچن ہاؤسپیٹل میں اس کی تھوڑی سی تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں 1947 میں جب پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن ہوئی تو جو لوگ پارٹیشن کے بعد پاکستان آ رہے تھے تو آپ کو پتا ہی ہے کہ اس پارٹیشن میں بڑی قتل و غارت ہوئی بہت سارے لوگوں کو ان کی اسیسینیشن ہوئی قتل و غارت کے بعد بہت سارے لوگ زخمی حالت میں اور ایسی خستہ حالت میں ان کو جب پاکستان پہنچے تو اس ہاؤسپیٹل نے ازادی کے اس دور میں جو لوگ زخمی تھے بیمار تھے تکلیف میں تھے ان لوگوں کی خدمت کی پھر ہم دیکھتے ہیں 1965 کی وار ہم دیکھتے ہیں 1971 کی وار تو یونائٹیڈ کرسچن ہاؤسپیٹل کو یہ بھی ازاز ہے کہ ایشیا کا پہلا اوپن ہارٹ سرجری اسی یونائٹیڈ کرسچن ہاؤسپیٹل میں ہوئی تھی اور پاکستان کے بڑے بڑے پولیٹیشنز جو ہیں وہ یہاں پر آ کر اپنا علاج کرواتے تھے پاکستان کی فلم انڈسٹری اور جتنے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ الیڈ کلاس کے لوگ تھے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ اگر وہ اپنا علاج کروائیں تو یونائٹیڈ کرسچن ہاؤسپیٹل کروائیں تو یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہماری مسیحی قوم کے لیے فخر کا سبب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ مسیحی قوم نے ہمیشہ ہیلتھ میں ایڈوکیشن میں اور سوشل ورک میں ہمیشہ ایک اہم کردار ادا کیا ہے اور اس ہاؤسپیٹل کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر سلیب جو نصب ہے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ سلیب والے ہاؤسپیٹل میں جاتے ہیں وہ شفاہ بھی پاتے ہیں وہ زندگی بھی پاتے ہیں اور یہ مسیحی ہوتے ہوئی ہارے لیے بہت بڑی گواہی کا سبب ہے اور ہم آج بھی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو دو ہزار سال پہلے سلیب کے اس پاک لہو جو اس کے اوپر پاک لہو بہایا گیا اس لہو میں اتنی قدرت ہے کہ لوگ آج بھی شفاہ پاتے ہیں لوگ آج بھی زندگی پاتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا فرنڈز آف یو سی ایج کا ایک ہی موٹو ہے کہ لوگ اس سلیب کے نیچے آ کر نہ کہ صرف اس ہاؤسپیٹل میں بلکہ اس سلیب کے نیچے آ کر نجات بھی پائیں زندگی بھی پائیں برکت بھی پائیں شفاہ بھی پائیں اور وہ دوسروں کے لیے بھی گواہی کا سبب بنیں تو اب فرنڈز آف یو سی ایج نے جو انیشیٹیو لیا تھا ہم نے ڈی ون سے اس کا آغاز کی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہم ڈیلی اس کی اپ ڈیٹس اپلوڈ کر رہے ہیں اس پہ اوورسیز پاکستانیوں کو میں بالخصوص ان کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد ہمارے کچھ لوکل فرنڈز بھی ہیں جنہوں نے کراچی سے اور لاہور سے اور مختلف ایریاز سے جو ہے وہ اپروچ کرتے ہیں انہوں نے فانینشلی سپورٹ بھی کیا ہے اور خدا کے فرزل سے ہم نے ان پندرہ دنوں میں یو سی ایج کا بہت بڑا حصہ اس کی صفائی بھی کر دی ہے اور تین سو بیٹس کے لیے ہم نے ان کو کلر کیا اور جو میٹرسز تھی ان کے لیے کورشیٹز بنایا شیشے کا کام ہو رہا ہے پینٹ کا کام ہو رہا ہے وائٹ واش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے ان کے جو بیشمنٹ تھی ان کو صاف کیا آپ اندازہ کریں کہ تیس سال کے گند کو ہم نے پندرہ دنوں میں صاف اس کے تقریباً سیونٹی پرسنٹ اس کی صفائی ہم کر چکے ابھی تک اپریشیٹ آلٹی پاس سب یہ بتائیں کہ اس چرچ اس ہسپٹل کو بیچنے میں کل لوگوں کا ہاتھ ہیں دیکھیں جی اس چرچ اس ہسپٹل کو پہلی بات تم میں آپ کو بتاتا چلو کہ کوئی بھی گورنمنٹ آف پاکستان کا جب آپ منفیسٹو یا جو لاؤ ہے اس کو آپ پڑھتے ہیں تو یہ پراپر ایک لاؤ پاس ہوا ہے کہ کوئی بھی مشن پراپٹی کو بیچ نہیں سکتا اور لیس پہ نہیں دے سکتا تو جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈیاز اس ہسپٹل ایک سو تیرہ کنال کا یہ ہسپٹل ہے ایک بہت بڑا اور لیبرٹی کے بلکل ساتھ منال ہسپٹل اور اس کے بیک سائیڈ پہ جامی شری پارک ہے تو یہ بہت بڑی زبردست جگہ پر یہ ہسپٹل ہے تو جو جو جوئنٹ وینچر کے نام پہ ہے تو یہ اس پہ کرن بوٹ اس بات پہ انٹرسٹڈ تھا کہ اسے جوئنٹ وینچر کے لیے جو ہے وہ دیا جائے اور سات سو کروڑ جو ہے وہ تھرٹی تھری سات سو کروڑ پہ یعنی کہ سات عرب روپیہ دیا جا رہا تھا تاکہ یہ تھرٹی تھری یئرز کے لیے جوئنٹ وینچر پہ ہو لیکن ہم نے کیونکہ ہم نے بھی پروپوزل دیا اور ہماری یہ خواہش تھی کہ یہ مسیحی ادارہ ہے اور یہ مسیحی لوگوں کے پاس رہنا چاہیے تو ہم نے وہ جو جو بھی لوگوں کی خواہشات تھی ہیں جو لوگوں کا کہنا تھا ہم نے ان کو کیونکہ ہمیں اس کام کو شروع کرتے ہوئے بہت سارے تنکیر کا بھی سامنا کرنا پڑا اور بہت سارے لوگ ہم میں بے دل بھی کرتے رہے لیکن ہماری یہ کوشش تھی کہ ہمارا بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ پس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہو اور اگر آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو پوری دنیا میں دو اشخاص ایسے ہیں جو پانی پر چلے ہیں ایک آپ کا اور میرا نجات دہندہ خداوند یسو مسیح اور دوسرا بزرگ پترس صرف یہی ہے فرنڈز آف یو سی ایچ کا کہ ہم نے اپنے گولز این اوبجیکٹیوز کو حاصل کرنا ہے ہم لوگوں کی باتوں پر نہیں جاتے ہم نے صرف اور صرف جو ہمارا ففٹی ٹو ڈیز کا ٹارگٹ ہے ہم نے اسے اچھیب کرنا ہے جی جی اور اس کے ساتھ ہمارے درمیان مقبول صادق خفر صاحب ہے میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم دیکھ رہے کہ کچھ دی مہینے پہلے کہ بائم سی گراؤنڈ جو پراچی میں اس کو بیچا جا رہا تھا اس کے معاملات چلے تھے اور مسیحیوں کے گروں پر قبضہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ابھی ایک نئی بڑی خبر آئی ہے کہ یو سی ایچ جو ہسپیٹر ہے اس کو بیچا جا رہا ہے تو مقبول بھائی آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مسیحیوں کی پروپٹی ہے اس کو کس طرح سے بیچ سکتے ہیں یہ لوگ تھینکیو نکسن مسیحوں کی پروپٹی بیچنے کا کسی کو کوئی افتیار نہیں یہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ہماری پروپٹیز ہیں یہ ہماری قوم کی پروپٹی ہے یہ چرچیز جب ایک چرچ کی پروپٹی ہے تو وہ کسی پاسٹر کی یا کسی بیشپ کی پروپٹی نہیں ہے وہ عوامی پروپٹی ہو جاتی ہے عوامی چرچ کی پروپٹی ہے تو چرچ کی پروپٹی کلیسیا پروپٹی ہوتی ہے پاسٹر صاحب ایسے ہی ہے جی بالکل یہ کسی فرد واحد کا اس کے اوپر کوئی افتیار نہیں ہی اور بیشپ سے بہان ہوتے ہیں یا پاسٹر سے بہان ہوتے ہیں وہ مقصود وقت کے لیے اس کے انچارج ہوتے ہیں اس کو ہیڈ کرنے کے لیے اس ادارے کو چلانے کے لیے اس کے بعد دوسری بھی آ جاتے ہیں اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس ٹیم کو جنہوں نے اس کا چیلنج قبول کیا ہے اور پاسٹر صاحب آپ کے ساتھ اور بھی ساتھی ہیں اور بھی پاسٹر سے بہان ہیں جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور میری بھی پاکستان کے تمام مسیحوں سے جتنے بھی پولٹیکل لوگ ہیں جتنے بھی انجیوز کے لوگ ہیں جتنے بھی سیول سوسائٹی کے لوگ ہیں اور پاکستان سے باہر بسنے والے مسیحی جتنے بھی ہمارے اوورسیز ہیں ان سے میری پرزر اپیل ہے کہ آپ اس ٹیم کا ساتھ دیجئے تاکہ یہ ہمارا ادارہ پچا رہے اس سے نہیں کہ آپ ان کو سپورٹ جو ہے کھالی پیسے سے کر سکتے ہیں آپ ان کو زبانی طور پہ فون کر کے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں پر مالی طور پہ سپورٹ کرنے کی ابھی ضرورت ہے اور جتنی بھی چاہے آپ اپنی طرف سے ان کو سپورٹ کریں مالی سپورٹ کریں اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے تک کوئی نہ کچھ چیز وہاں پہ بجوا سکتے ہیں کہ جس چیز کی وہاں پہ نیڈ ہے آپ کی آپ کے دس روپے سے ہماری پہچان بحال رہے گی یہ میرا پاکستان کے مسیحوں کو اور پاکستان سے باہر مسیحی ہمارے جتنے بھی بسنے والے ہیں تمام کو میرا میسیج ہے جیسس لائف ٹی وی کی طرف سے اور جیس لائف ٹی وی کی ٹیم ان قریب وزر بھی کرے گی میں بزاتے خود لاہور ہوں گا پاکستان صاحب تو آپ مجھے وزر کروائیں گے اور ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے اور جو ہم سے بھی ہو سکا ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے اس آدارے کو بچانے کے لیے اس کی بحالی کے لیے ہماری پوری ٹیم آپ کے ساتھ میں آپ کی بات سے ملتفیق کو مقبول بھائی کہ آپ نے جیسا کھا کہ ان لوگوں بیشت صاحبان وہ پاسٹر صاحبان کوئی بھی مسیحی فرد ہے اس کو یہ اکتیار نہیں کہ وہ مسیحی جو پروپٹی ہے اس کو بیچا جائے بس یہ کچھ وقت کے لیے منتقل کیے جاتے ہیں کہ بس وہ اس کامپورپورٹیر کے لیے لیڈ کریں لیکن یہ ساری پروپٹی ان کے نام نہیں ہو جاتے کہ وہ اپنی برسی سے بیجنا شروع کرتے اور میں جیسا آپ نے کہا کہ ہم پاسٹر صاحب کے ساتھ ہیں اور بھی جتنے لوگ اس طرح کی آواز کو اٹھائیں گے جیسوس لائیف ٹیلیویجن اور ہم تمام جتنے بھی ٹیم ایمبر ہیں ہم سب ان کے ساتھ ان کی بیگ سپورٹ بنیں گے اور خدامت کے کام کو اور مزید آگے بڑھائیں گے تو میں اس وقت پڑھوں گا پاسٹر صاحب کی طرف اور میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ قوم کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ قوم ان کے ساتھ کس طرح سے سٹینڈ ہو سکتی ہے جی پاسٹر آپ جی ہم نے ایک آئیڈیا جو ہے کل ہمارے پاس ایک ٹیم آئی تھی پاسٹر پیس الائنس کے نام سے تو انہوں نے کہا کہ ہماری اس الائنس کے اندر فائف ہنڈرڈ پاسٹرز ہیں ہمارے ساتھ میں نے ان کو ایک تجویز یہ دی تھی کہ اگر فائف ہنڈرڈ پاسٹرز آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اگر ایک پاسٹر ایک کلیسیا میں سو لوگوں تک پہنچتا ہے تو یعنی کہ فائف ہنڈرڈ کو ہم ہنڈرڈ میں ملٹیپلائے کرتے ہیں تو پانچ سو خادم پچاس ہزار لوگوں تک میسیج پہنچا سکتے ہیں اور اگر پچاس ہزار لوگ سو سو رویہ بھی کٹھا کریں تو یہ بات بہت ہمارے لیے اور ہمارے اس ادارے کے لیے فائننشل سپورٹ کے لحاظ سے بڑی فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں تو یہ فائف ہنڈرڈ پاسٹرز جو ہیں ایسا کریں کہ سارا ہمارے ساتھ ایک کمبائن ایک سنڈے پورے پاکستان میں ہم UCH کے لیے جو بھی چندہ اکٹھا ہوگا پانچ سو کے پانچ سو خادم یا پورے پاکستان میں ہم تمام چرچس سے تمام ڈی نومینیشن سے ریکویسٹ کریں گے کہ ایک سنڈے آپ UCH کے لیے حدیعہ دیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور سجیشن ہے کہ اگر کوئی UCH میں آکے کوئی وارڈ بناتا ہے کوئی روم بناتا ہے یا کوئی وہاں پہ بینچ دیتا ہے کوئی بیٹ دیتا ہے کوئی ایسی دیتا ہے اگر وہ وارڈ لینا وارڈ کے اوپر ہم وہ وارڈ ان کے نام سے منصوب کر دیں گے اگر وہ روم بنا کے دیتے ہیں ہم وہ روم ان کے نام سے منصوب کریں گے اور تاہیات ان کا نام ہمیشہ وہاں پر رہے گا یہ ایک آئیڈیا ہم نے دیا تھا سو اب پوری قوم سے جو پاکستان میں ہے یا آورسیز پاکستانی ہے میں دست بہ دست ہو کر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ UCH ہماری قوم کا فخر ہے اور ہمیں اس وطن عزیز میں رہتے ہوئے اس ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے اور UCH ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم مسیح کی محبت کو اور اس کے ساتھ ساتھ گلیسیا کی اور ملک اور قوم کی خدمت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہسپٹل عباد ہوگا تو لوگوں کے لیے آپرچونٹیز ہوں گی جوبز کے لحاظ سے ان کا سورس آف انکم ہوگا اور اس کے علاوہ یہ ہسپٹل عباد ہونے سے ہماری قوم کا فخر اس میں اور بھی ان کا اس چیز پر فخر ہوگا کہ ایک ایسا ادارہ جس کی ایک تاریخ ہے وہ آج بھی جاہو جلال کے ساتھ قلیسیا اور ملک و قوم کی خدمت کر رہا ہے تو آخر میں ایک چھوٹا سا میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جیزس لائیف ٹی وی کی تورسل سے چیئرمنٹ صاحب بھی یہاں پہ ہیں میں آپ کی تورسل سے جتنے لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں فرنڈز آف یو سی ایج آپ سب کی ہے اور آئیں ہمارے ساتھ اس خدمت میں حصہ ڈالیں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں آپ کا کھڑا ہونا ہمارے لیے بہت بڑا اپریسییشن کا سبب ہوگا اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھیں آپ پادری رفان کو یا پادری ساجد کو یا فرنڈز آف یو سی ایج کو نہیں بلکہ آپ یو سی ایج کو دے رہے ہیں جو سلیب والا ہاؤسپیٹل سمجھا جاتا ہے سو یہ اس یسو کا ہاؤسپیٹل ہے جس میں لوگ آ کر شفا پائیں گے برکت پائیں گے سو گزارش ہے کہ اس ادارے کی بہالی کے لیے آپ سب آگے آئیں اپنا کردار ادا کریں اور فرد واحد اگر ہم سوچیں گے کہ ہم انڈیویجولی اگر تھوڑا تھوڑا کریں گے تو فارسی کے ایک مثال ہے کترہ کترہ دریاب ہمیشی یعنی کہ کترے کترے سے دریاب بنتا ہے اور میرا ایمان ہے کہ اب مسیحی قوم جاگ چکی ہے اور لوگ ضرور اس ادارے کی بہالی کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے پاسٹر صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کے ساتھ جتنے بھی دوسرے ساتھی بھی ہیں پاسٹر صاحبان یا میمبران خداوند ان کو بھی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کسرت سے استعمال کرتا رہے اور ہمت اور طاقت بکھے طاقت دے تاکہ آپ ہمت اور طاقت سے اس ویژن کو لے کے آگے چلیں جو یہ یو سی ایچ ہاؤسپیٹل کا کام میں وہ رکے نہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک پروگرام ہمارے ساتھ ایک اور کریں اس کے ساتھ آپ بھی آئیں اور ایک جو ہے میمبر آپ کا جو ہے اس کا اس ویژن کا ایک اور ہمارے ساتھ پاسٹر صاحبان آئے تاکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جیس لائی ٹی وی کے پلیٹ فرم پر ایک پروگرام کریں گے فنڈ ریزین کا جو ڈیریکلی آپ لوگوں سے کونٹیکٹ کریں گے ہم لوگ اپیل کریں گے اس کے تو اس کے لیے بھی ہم لوگ ٹائم رکھیں گے سیٹنگے سیٹنگ کریں گے اور جیس لائی ٹی وی آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو پورا فل بیک اپ دے گا اور جیس لائی ٹی وی جیسے بھی ہوگا ہم غریبا نا اگر پائنٹ سو کی مدد کر سکیں گے تو ہم ضرور کریں گے اور یہاں پہ تو میں اپیل کرتا ہوں سب سے پہلے اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہمارے محترم جناب سینیٹر کامران مائیکل صاحب میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے بھی بہت کچھ بہت عرصہ سے آپ پولیٹیشن ہیں ہمارا خون چوس رہے ہیں ہماری قوم کا خون چوس رہے ہیں آپ لوگ ہی ابھی دینے کا وقت ہے کہ دو چار کروڑ آپ یو سی ایچ آسپیٹل کو دے دیں گے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان کے جتنے ایم پی ایجز ہیں ایم این اے آپ نے بہت کمایا ہے کچھ نہ کچھ یہاں پہ دے دیں آپ کی قوم کے کام آئے گا میری باتیں آپ کو گصہ لگ رہی ہوں گی تو بھلے لگیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اور نہ میں کسی سے خوف کرتا ہوں نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں آپ نے بہت کمایا ہے میں خالی کامرہ میکل صاحب آپ کو ٹارگیٹ نہیں بنا رہا آپ کے ساتھ اور بھی بہت ہے جنہوں نے کروڑوں روپیہ کمایا ہے ہمارے قوم کے نوجوانوں کی نوکریاں ہمارے قوم کے نوجوانوں کی نوکریاں بھی آپ نے سیل کی ہیں کروڑوں روپیہ کے فنڈنگ بھی آپ نے ہماری قوم کے جو کھائیں ہیں آپ نے آج تک ایسا قابل طریف کوئی کام نہیں کیا کہ جس سے ہم آپ کو سلوٹ کر سکیں اگر آپ یہاں پہ آکے چندہ دینا سٹارڈ کریں گے اگر آپ کے پاس ایک کروڑ کی آپ کی اوقات نہیں تو دس روپے بھی آکے آپ کو دیں گے تو ہم آپ کو سلام کریں گے مقبول صاحب میں چھوٹی سے ایک بات آئیڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جب سے یو سی ایش کی ریسٹوریشن کا کام جاری ہے اس میں آپ جیسے موزز دوستوں سے میری ملاقات ہو رہی ہے کیونکہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم نیگوسیٹ کرتے ہیں اور ڈسکشن کرتے ہیں اور اس تمام کنورسیشن سے ہم ان کی رائے لیتے ہیں ان کی اصلاح اپنے لیے لیتے ہیں کہ ہم کیا اس میں اچھا کر سکتے ہیں تو دا ویری فرس دے سے مسٹر کامران مائیکل صاحب سے ہماری سوالے سے نیگوسیشن ہو رہی ہے اور دا دے بیفور یسٹرڈے میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے کافی موزز خدام سے بھی جن میں انور فضل صاحب بھی ہیں ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا تھا اس حوالے سے بلکہ ہم ان کے آفس میں ان سے مل کے بھی آئے تھے تو کامران صاحب کا تو اس میں پروپرلی وہ اس میں ہمارے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک پروپر پلاننگ جو ہے ہمارے ساتھ کر کے اس ہاسپٹل میں جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ اپنی طرف سے کریں لیکن ان کے علاوہ ابھی تک اور کوئی ایسا پولیٹیشن نہیں جس نے ہمارے ساتھ اس حوالے سے کسی قسم کی بھی بات ہی کی ہو پاکستان کے اندر بہت سے ہمارے پولیٹیشن ہیں بہت سے انجیوز کے لوگ ہیں جو ہماری قوم کے نام پہ کروڑوں روپے کی فنڈنگ لیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ اگر دو چار لاکھ ادھر جمع کروا جائیں گے تو کوئی ان کی سیت پر اثر نہیں پڑے گا یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے ہماری قوم کی ضرورت ہے مجھے سب بولتے ہیں تنقید کا نشانہ مجھے بناتے ضرور ہے کہ مقبول ہمارے خلاب بولتا ہے مقبول ہمیں یہ بولتا ہے تو میں ایک اپنی قوم کی بات کرتا ہوں میری قوم کا درد مجھ سے نہیں دکھا جاتا جہاں پہ میری قوم کا درد ہے میری قوم کی پہچان ہے وہاں پہ میں بولتا ہوں بھلے یہ کچھ بھی کہتے رہے میرا تمام پاکستان کے انجیو سیکٹر سے اور جتنے بھی ہمارے پولیٹیشن ہیں اور جتنے بھی ہمارے سیول سوسائٹی کے لوگ ہیں آپ کو سامنے آنا چاہیے اس ادارے کو بچانے کے لیے اس ادارے کی بحالی کے لیے آپ دس روپے آپ کے چندہ دے سکتے ہیں تو آپ دیں اس ادارے کو یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر آپ کے پاس ایک کروڑ کی گنجائش ہے تو آپ کے ایک کروڑ دیں آپ کے پاس ہمارا کوئی ایم میں نے دس روپے بھی آکے وہاں پہ جمع کروا جائے گا تو اس کو بھی یہ میرے خیال میں ایفان صاحب آپ اپریشیٹ کریں گے دس روپے بھی بہت بڑی بات ہے اگر دس روپے بھی آکے وہاں پہ جمع کرائے گا وزر بھی کریں رائے بھی دیں اس کے علاوہ بھی کور ایشو چل رہا ہے اس پروگرم کے بعد ہم چاہیں گے کہ آپ اس پروگرم کو بھی ہائلائٹ کریں پشاور رنگ روڈ پہ جو مسیحی ہیں ان کے گھروں سے ان کو نکالا جا رہا ہے تو نیکسٹ کوئی پروگرم آپ سے میری گزارش ہے کہ ضرور رکھیں تاکہ ہم ان کے لیے بھی آواز اٹھا سکیں ارفان بھائی ہم پروگرم سارے ہوتے ہیں اور نیکسٹ آپ کے ساتھ ہٹائچ ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہٹائچیں جہاں پہ ہماری مسیحی قوم کی آواز ہم بنیں ہم بنیں گے اور جہاں جہاں پہ ظلم ہوگا ہم اپنی مسیحی قوم کی آواز بنتے ہیں اور بنتے رہیں گے کیونکہ جیسوس لائیٹ ٹی وی کسی کا محتاج نہیں ہے یا کسی کی فنڈنگ سے نہیں چلتا یہ ہم لوگ اپنی فنڈنگ سے چلاتے ہیں اور اس کے اوپر کسی کا وہ نہیں ہے کہ دب دب آگے فلانا پروگرام ہم نے یہ کیا تو اس کا پروگرام رک جائے گا اس کا پروگرام نہیں رکے گا یہ پروگرام چلے گا ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں یا ہم کسی سینیٹر سے ڈرتے ہیں یا کسی ایم پی اے سے ہم ڈرتے ہیں یا کسی این جیوز کے کو اور اس لیے ہم کسی سے جبتے نہیں ہے ہمیشہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم اپنی قوم کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے اس کے حق کے لیے مکھول بھی پروگرم کا برد کافی ہو چکا ہے تو میں اپنی مسیح قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو ناظرین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوتی کا کام چھوڑ دیں مسیح قوم کی پروپنیوں کو بیج نہ چھوڑ دیں بلکہ مسیح دساسوں کو بنانے کی کوشش کریں جو بن بنے ہوئے ان کو بگاڑنے کی کوشش مند کریں اور بہت شکریہ پاسٹر ایرپان جین صاحب آپ کا کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا اور ہم ہمارے ساتھ پروگرم میں ڈسکس کی اور بہت خوبصورت الفاظ میں آپ نے ڈسکس کی اور مکھول بھی آپ کا بھی شکریہ کہ آپ بھی آپ نے بھی آج کا ٹائم نکالا اور اس پروگرم میں شامل ہوئے خدا مند آپ سب کو بتا دیں اور ہم مزید اسی طرح کے پروگرم آپ سب کی خدمت میں لاتے رہے ہیں خدا مند آپ کے برکتے ہیں